لاہور کی تاریخ میں پہلی بار جناہ ہسپتال میں مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے نفاقی وزیر اور چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ جناہ ہسپتال گوہر اجاز کی جناہ ہسپتال آمد اب تک شوبر ہیرالوجی میں دو مریضوں کے مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ کیے گئے ہیں مفت ٹرانسپلانٹ ہمارا دیلینا خواب تھا گوہر اجاز کا اس موقع پر ایسا کہنا تھا مزید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اس سفر کا آغاز ہو گیا ہے ٹرانسپلانٹ سینٹر میں میاں بیوی نے پہلی دفعہ ٹرانسپلانٹ کرا کر فائدہ حاصل کیا یہاں بغیر معافضے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علاج معالجہ ہو رہا ہے تو لاہور کی تاریخ میں پہلی بار جناہ ہسپتال میں مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کا بقاعدہ افتتاح کیا گیا ہے وفاقی وزیر اور چیئرمنٹ بورڈ آف منیجمنٹ جناہ ہسپتال گوہر اجاز جناہ ہسپتال پہنچے اور افتتاح کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی کیا کہا گیا ان کی جانب سے آپ کو دکھاتے ہیں جناہ ہسپتال کے جو ہے ٹرانسپلانٹ سینٹر کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے لاہور کے لیے پنجاب کے لیے پاکستان کے لیے کہ ہمارا جو بہت دیرینہ خواب تھا کہ ہمارا ٹرانسپلانٹ سینٹر یہاں پہ کڈنی کا فعل ہو اور ہم گردوں کا ٹرانسپلانٹ کر سکیں بلکل فری آف کاسٹ بلکل بغیر کسی معافضے کے اور ایسا ٹرانسپلانٹ کر سکیں جس میں دونوں کے لیے شاید ڈونر ہو چاید ریسپینٹ ہو وہ دونوں کے لیے باعث سے صحت ہو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ سفر کا آغاز پشتی بھد پشتے ہفتے اس سفر کا آغاز ہوا اور ہمارے پاس یہ محبت کی بڑی خوبصورت کہانی ہمارے سامنے آئی جب ایک بیوی نے اپنے شوہر کو جو کہ گردہ فیلئر کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو گردہ دینا چاہتی جناہ ہاسپیٹل کی ایتھارٹی نے تمام جو ہے آرگن ٹرانسپلانٹ ایتھارٹی کی پرمیشنز دی ان دونوں کے ٹیسٹ کیے ان دونوں کے ٹیسٹ کر کے اللہ کا شکر ہوا کہ وہ ٹرانسپلانٹ ریسپینٹ اور دونوں کے لیے باعث سے صحت ہوا آج ہم جمعہ والے دن اس پہلے ماشاءاللہ خوبصورت جو ہے وہ رشتے میں بندے ہوئے جو ہے جو کہ اللہ کی طرف سے رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا ان خوبصورت جو ہے وہ کپل کو ہم آج یہاں سے دعاوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے آئی سی ایو سے رخصت کر رہے ہیں بٹ اس کے بعد یہ تین ہفتے ہمارے پاس پرائیویٹ جو ہے وہ رومز میں رہیں گے جناہ ہاسپٹل میں اس ٹرانسپلانٹ سینٹر میں جو کہ پشتے سترہ سال سے میں خواب دیکھا کرتا تھا جب سے ہم نے ڈالیسل سینٹر بنایا تھا کہ ہم ادھر ٹرانسپلانٹ ادھر پنجاب حکومت کا سرکاری ہسپتالوں میں محفوظ انتقالے خون یقینی بنانے کا منصوبہ بلڈ ٹرانسفیوجن سرویس کی ری سٹرکسٹرنگ ہوگی تمام سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں محفوظ انتقالے خون یقینی بنایا جائے گا سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہی چودری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے جی زاہی چودری حکومت پنجاب کا سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں محفوظ انتقالے خون کو یقینی بنانے کے لیے منصوبہ یہ منصوبہ جو ہے وہ ری سٹرکچنگ ہے بلڈ ٹرانسفیوجن کی تاکہ اس کو جو ہے وہ صف بنایا جا سکے اور اس کے لیے نہ صرف جو انتقالے خون سے قبل جو سکریننگ کا عمل ہے اس کو جدید میتھڈز کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ سکریننگ کا عمل یقینی بنائے جائے گا تاکہ محفوظ انتقالے خون ہو سکے اور کسی بھی پیشنٹ کو جو ہے وہ جو بلڈ لگایا جائے وہ مکمل طور پر محفوظ بھی ہو اور اس سے کسی بھی طرح کی کوئی اور بیماری جو ہے وہ کسی دوسرے پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو سکے یہ محفوظ انتقالے خون کا بنیادی مقصد ہے اور اس پروجیکٹ کے اوپر مجموعی جو لاغت ہے اس کا تخمینا چالیس کروڑ روپے ہے روحہ مالی سال کے دوران پہلے چار ماہ کا جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں اس کے لیے بیس کروڑ روپے مختص کیا گئے تھے تاہم یہ منصوبہ جو ہے وزرائی کے مطابق اسی روحہ مالی سال کے دوران جو ہے وہ مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ جو محفوظ انتقالے خون ہے سرکاری ٹیچنگ سرطانوں میں اسے مکمل طور یقینی بنائے وزیراعالہ پنجاب کا خالد بر چاک انڈرپاس اور گھوڑا چاک ڈیفرنس مور فلائی اوور منصوبوں کا دورہ موسیع نقمی نے کیولری گراؤنڈ سے گھوڑا چاک تک سوا کلومیٹر پیدل چل کر دونوں منصوبوں کے تامیراتی کاموں کا جائزہ لیا وزیراعالہ پنجاب موسیم نقمی کے دونوں منصوبوں کے دورے کے موقع پر سبائی وزڑا منصور قادر آمیر میر اور اسفر علی ناصر بھی ہم رہا تھے وزیراعالہ موسیم نقمی نے کیولری گراؤنڈ سے گھوڑا چاک تک سوا کلومیٹر پیدل چل کر دونوں پروجیٹس کے تامیراتی کاموں کا جائزہ لیا منصوبوں کی جل تکمیل کے حوالے سے کانٹریکٹر اور سی بی ڈی حکام کو ضروری ہدایات دیں دونوں منصوبوں کے تامیراتی کاموں کا معاینہ کیا اور منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا وزیراعالہ نے خالد بر چاک انڈر پاس کے ڈرینیج ویل تک سیگنل فری کوریڈور مکمل ہو جائے گا دونوں منصوبوں کی جل تکمیل ہر صورت یقینی بنائی جائے گی منصوبوں سے گلبر کلمہ چاک سی بی ڈی کینٹ کیولری گراؤنڈ ڈی اے چھے اور والٹن میں رہنے والے شہری مستفید ہوں گے لیسکو کار رشوہ ستانی کی روکھام کے لیے افسران اور ملازمین سے حرف لینے کا فیصلہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد میں ویڈیو پر حرف نامہ ریکارڈ کرانے کے احکامات جاری کیے گئے شاہی ندیم سپرا ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے جی شاہی سپرا جو رشوہ ستانی کلچر ہے اس کے خاتمے کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آئی ہے کہ تمام آفیسرز اپنا حرف نامہ ریکارڈ کروائیں گے اور اس حوالے سے جو نکات دیے گئے ہیں اس پر انہیں ویڈیو کی بنیاد پر اپنا حرف نامہ جمع کروانا ہوگا کمپنی کے تمام چیف اجینئرز کو یہ کمات جاری کیے گئے ہیں کہ ایسیز ایکسینز اور ایسڈیوز جو ان کا متعلقہ سرکلز کے ہیں آج نماز جمعہ کے بعد مساجد میں جا کر ان سے حرف لیں اور وہ حرف نامہ جو ہے وہ لیسکو کو سامنٹ کروائیں جو اس میں نکات رکھے گئے ہیں سب سے پہلا یہ رکھا گیا ہے کہ وہ حرف دیں کہ پاکستان اور لیسکو کی ترقی کے لیے وہ اہم کردار ادا کریں گے اس کے ساتھ یہ بھی رکھا گیا ہے نہ رشوت لیں گے اور نہ رشوت دیں گے اور اس کے ساتھ رشوت لینے اور دینے والے کا تحافظ بھی نہیں کیا جائے گا تو یہ نکات پر مشتمل آج افیسز کو حرف نامہ جمع کروانے ہوں گے آج شام کیونکہ ساتھ بجے زوم میٹنگ ہونی ہے تو اس سے قبل تمام جو ویڈیوز ہیں وہ لیسکو ایڈ کوارٹرز میں جمع کروانا ہوں گی شکریہ شاہد زپرا مائز ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے پنجاب ریوینی آتھورٹی کی ٹیکس نادہندگان کے خلاف کاریوائی واپدہ ٹاؤن میں بیوٹی سالانز کو ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے پر سرمو مہور کر دیا گیا پی آر اے کی جانب سے بیوٹی سالانز کو جبری طور پر ریجسٹر کیا گیا تھا بیوٹی سالانز ریجسٹر ہونے کے بعد بھی نوٹسز دینے کے باوجود ٹیکس کی ادائیگی سے کاثر رہا ٹیکس کی ادائیگی نہ ہونے پر انفورسمنٹ آفیسرز کی موجودگی میں بیوٹی سالانز کو سیل کیا گیا تھا شہرمن پی آر اے جاوید بدر اور کمیشنم اس بارے نواز کی ہدایت پر کاریوائی عمل میں لائے گئی تو پنجاب ریوینیو آتھارٹی نے ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف کاریوائی کی وابدہ ٹاؤن میں بیوٹی سالانز کو ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے پر سبو مہر کیا گیا پی آر اے کی جانب سے بیوٹی سالانز کو جبری طور پر ریجسٹر کیا گیا تھا ٹیکس کی ادائیگی نہ ہونے پر انفورسمنٹ آفیسرز کی موجودگی میں بیوٹی سالانز کو سیل کیا گیا شیئرمن پی آر اے جعوید بدر اور کمیشنر مصوہ نواز کی ہدایت پر یہ کاریوائی عمل میں لائے گئی کنجاب ریوینیو آتھارٹی کی جانب سے یہ کاریوائی کی گئی ہے ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف اور وابدہ ٹاؤن میں بیوٹی سالانز کو ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے پر سبو مہر کیا گیا نصیر آباد نون ڈیگ نے اکیس اکتوبر کے جلسے کے لیے پارکنگ ایڈیا کا پلان مرتب کیا اس پلان کے حوالے سے بتائیں گے راودل شاد حسین جی راودل شاد مسلم ڈیگ نون اکیس اکتوبر کے سیاسی پاور شو کے لیے کوشہ ہے اور اس حوالے سے انتظامات کا جہزہ لیا جا رہا ہے اس حوالے سے کیا ڈیریکشن دی گئی ہے زلی صدور کو بات کرتے ہیں ملک سیفنور کھوکز ملک صاحب آپ انتظامات کر رہے ہیں دس لاکھ لوگوں کے اور پھر پارکنگ لاہور شہر میں ایک بڑا مسئلہ ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا کیا گائیڈ لائن جاری کی ہیں تاکہ اس روز پارکنگ کا ایشو کسی کو درپیش نہ ہو الحمدلہ یہ جو منارے پاکستان آپ نے چالی ہزار یا پچاس ہزار ٹرانسپورٹ کی بات کی اصل مسئلہ ہمارے لئے جماعت کے لئے یہی بنا ہوا ہے کہ لاکھوں کی دس لاکھ سے اوپر مجمع ہوگا اس کے ہمیں ان کے پانی کے لئے پانی کے ہمیں لگانے پار پڑ ہے اس کے بعد ہمیں کیمپ لگانے پڑ پھر روٹس کا مسئلہ ہے پھر اس کے بعد ہمارے جو ادھر انتظامات ان کو دیکھ رہے ہیں لہذا لہذا ہم نے کمیٹیاں بنا دیئے ہیں روٹس کے لہذا کے لہذا بان گیا ہیں کیمپ جو لگنے اندر ہر شہر کے ہر ڈسٹ کے ان کے لہذا کوارڈینیٹر ہم نے بنا دیئے ہیں ملک صاحب پارکنگ سائٹس کو ڈینٹی فائی کر لیا گیا ہے الحمدللہ ہم نے پی پی وائز بھی ایڈویزن وائز بھی ہم نے کوارڈینیٹر مقرر کر دیئے گیا باقی آپ بات کریں کہ منارے پاکستان میں جلسہ یہ منارے پاکستان اب الحمدللہ تو بنہ مولی بات ہوگی ہم نے نہیں بنہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے قائد اور ورلڈ کپ میں کل روایتی حریف پاکستان اور بھارت مدے مقابل ہوں گے فال نکالنے والے توتے نے کل کا میچ جیتنے والی ٹیم کی پیش گوئی کر دی ہے کیا پیش گوئی کی ہے سمرہ فاطمہ بتائیں گی جی سمرہ جو ورلڈ کپ کا آغاز ہو گیا ہے اور کل روایتی حریف پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوں گے جہاں شائکی نے کرکٹ کے دل دھک دھک کر رہے ہیں وہی سٹے باز اور فال نکالنے والے بھی میدان میں آگئے ہیں میں اس وقت داتہ دربار میں موجود ہوں جہاں توتے سے فال اکھلوانے والا ایک شخص موجود ہے انہی سے جان لیتے ہیں آپ جو ہے اپنے توتے سے جو ہے وہ ہمیں پوچھ کے بتائیں کہ کل کا میچ جو ہے وہ کون جیتے گا پاکستان یا بھارت یہ مرض توتا فال نکالے گا یہی پیوش گئی کرکہ بتائے گا پاکستان جیتے گا یا انڈیا کل کو جیتے گا یہ بتایا گا فال نکالے گا ابھی پتہ چل جائے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ توتا avenی جو ہے فال نکال رہے اب دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا پریڈکشن کیے کہ کل کا میچ پاکستان جیتے گا کہ بھارت جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ توتے نے جو فال نکالی ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان انڈیا سے میچ جیت جائے گا جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کیونکہ تمام شائکین کرکٹ کی بھی یہی خواہش ہے کہ کل کا میچ جو ہے وہ پاکستان جیتے نہ صرف کل کا میچ انڈیا سے جیتے بلکہ ورلڈ کپ بھی جیت کر آئے اور ابھی جو فال نکالنے والا توتا ہے اس نے بھی یہی پیشن کوئی کی ہے جس کے ساتھ ہی ساتھی ہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی خوش ہو گئے ہیں کہ کل کا میچ جو ہے وہ پاکستان جیتے گا بہت ہی خوش آئند سمرا اسٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی دیکھتے رہے گے سریفار جی